نواز شریف کے صاحب زادہ حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنس محتل کر دی گئے ہیں اسلام آباد کے اتصاب دارت کے جج جناسر جاوید رانہ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے مزید جانتے ہیں ساکیب بشیر سے جی ساکیب بتائیے گا فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی اسلام آباد کی اتصاب دارت میں حسین نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنس سے وہ چودہ مارچ تک محتل کر دی گئے ہیں کیونکہ گوشتہ روز ان کی جانت شکرخان سے جائر کی گئی تھی کہ وہ عدالت کے زیادہ میں سرنڈر کرنا چاہتی ہیں دوازہ سکرہ سے وہ ان تین کیسز میں بلیک سوپ ریفرنس میں لازیتیا اور ایونٹیل ریفرنس میں اشتیاری ہیں ان کے دائمی وارنس جاری ہوئے تھے گوشتہ روز میں نے کہا تھا کہ بارہ مارچ کو وہ اسلام آباد پر ان ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں تو آج عدالت ہیں ان کے دائمی وارنس محتل کر کے لیپ کو واپسی پر ان کی گرفتاری سے بھی روپ گیا ہے ٹھیک ہے ساکیب یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ وارن گرفتاری محتل کیے گئے ہیں یہ چودہ مارچ تک محتل کیے گئے ہیں اب وہ جب واپس آئیں گے بارہ مارچ کو لاہور میں اتریں گے اور اس کے بعد چودہ مارچ سے پہلے وہ اسلام آباد کی ارساب عدالت میں سرنڈر کریں گے پھر ان کی زمانت ہوگی پھر اس کے بعد جو مزید جو کیسز ہیں دینوں ان کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آگے چلیں گے ٹھیک ہے ساکیب بشیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنس چودہ مارچ تک محتل کر دیے گئے ہیں اسلام آباد کی اترساب عدالت کے جج ناصر جعوید نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے نواز شریف کے صاحبزادوں کی دائمی وارنس محتل کر دیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنس محتل کر دیے گئے ہیں یہ وارنس چودہ مارچ تک محتل کیے گئے ہیں اور حسن نواز اور حسین نواز واپس آ کر عدالت پہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے اس کے بعد ان کی زمانتوں کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا اسلام آباد کے تساب دالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے اپنا یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے